نمزکار انجیا نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پراہ گپتہ دیش میں کرونا سے ہاہاکار مچا ہوا ہے کہیں آکسیجن کی کمی تو کہیں ویکسین کی کمی ہے لیکن کرونا سے سنکھمت مریضوں کی سنکھیاں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایسے میں انجیا نیوز پنجاب آپ کے لیے لے کر آیا ہے او پی ڈی جس میں آپ گھر بیٹھے ہی ڈاکٹر سے بات کر سکتے ہیں کرونا کال میں گھر پر بیٹھ کر خود کو اور اپنوں کو کیسے سرکشت رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ ڈاکٹر سے ہمارے ساتھ جڑ کر سلحہ لے سکتے ہیں تو یہ بہت مہتپور اور خاص کارٹرم صرف آپ سبھی درشکوں کے لیے انجیا نیوز پنجاب کی اوٹ سے ہے تاکہ آپ گھر بیٹھے اپنے سوالوں کا جواب کر سکیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی شنکہ ہے تو آپ اس کو دور کر سکیں ڈاکٹرز کے سرحہ پر تو ہمارے ساتھ ڈاکٹرز جڑتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیسے آپ سابدھان ہوں کس طرح کے اگر آپ میں لکشن آتے ہیں تو پھر آپ ڈاکٹر سے سرحہ لیں یا پھر کس طرح سے احتیاط آپ بڑھتے ہیں تو یہ تمام ساری باتیں آپ ڈاکٹرز کے ساتھ کر سکتے ہیں سیدھا ہمارے ساتھ لائیو جڑ کر فون لائن پر اور آپ سے کچھ ہی دیر میں آپ کی ٹی وی سکین پر ہمارے نمبر فلیش ہو جائیں گے ان نمبر پر کال کر کے آپ ہم سے آپ جڑیے اور ڈاکٹر سے سلحہ لیجئے ڈاکٹر سے آپ سیدھا اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اس کارٹم میں ہمارے ساتھ سیدھا ڈاکٹر جڑتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو کرونا اور ویکسین پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایچ ایس ریکھی جڑ چکے ہیں اگر آپ ان سے ویکسین اور کرونا کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے فون نمبر پر کال کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کی سمسیہ کا سمادھان کیول ایک فون کال کی دوری پر ہے ڈاکٹر ساب سب سے پہلے آپ کا بہت سواگت ہے انڈیا نیز پنجاب پر کیونکہ آپ آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو آج کئی سارے لوگوں کے جو سوال ہیں ان کے جواب شاید ان کو مل پائیں اور سب سے پہلا میرا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا درشک جڑیں اس سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سرل شبدوں میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے احتیاط بڑھتے ہیں کیونکہ اس سمیں جو بھائے کا واتفرنٹ بنا ہوا ہے ڈر کا ماحول لوگوں کے بیچ ہے ایک طریقے سے ذرا سا سردی زکام خانسی بخار لوگوں کو ہوتا ہے تو پینک سیچیشن کریٹ ہو جاتی ہے تو کیا آپ سب سے پہلے لوگوں کو سلاح دینا چاہیں گے سابدھان کیسے رہیں احتیاط کیسے بڑھتے ہیں اور پینک بلکل نہ ہوں ڈاکٹ صاحب اچھا کوششن کیا ہے میرے سے پرشن کیا ہے یہ عام لوگوں کا پرشن ہے دیکھو یہ سب سے جو اس وقت مہاماری ہمارے پاس چل رہی ہے اس میں سب سے زیادہ ہے جو احتیاط بڑھنے کی ضرورت ہے احتیاط کا مرتب میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بھیڑ میں نہ جائیں جی سب سے زیادہ جنوری ہے بھیڑ میں نہ جائیں اور شوشل ڈسٹینسنگ کے بنوا کے رکھیں جب بھی آپ کو لگے کہ تھوڑا سا کھانسی ہو رہا ہے جکھام ہو رہا ہے مائلڈ باڈی ایک سو رہی ہے یا تھوڑا وہ سو رہا گلہ کام ہو رہا ہے جس کو سو تھوڑ بولتے ہیں اس سمیں بالکل بھی لا پرواہی مت کرو جی بڑیا ڈاکٹر کے پاس جاؤ میں یہ خاص طور پر آپ کو بتا دوں کہ جو پھیلا چھاپ جھولا چھاپ جو ڈاکٹرز ہیں پلیز ان کے پاس مت جاؤ کیونکہ یہ عام لوگ بتا رہے ہیں کہ ٹائپ ہڑ بغیرہ ہو گیا یہ ایسا نہیں ہے یہ سوچ کے چلو کہ آپ کو رونا ہو سکتا ہے اس لئے بڑیا ڈاکٹر کے پاس جو بھی مہا ڈاکٹر کے پاس ہے اس کے پاس جا کے اپنا تراند اس کی رہ لے کے اس کے حساب سے ٹیسٹ کرو اور ٹیسٹ کے مطابق کرونا ٹیسٹ جرور کرو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے گھبڑاو نا اسے کیا ہوتا ہے اگر تراند آپ کرونا ٹیسٹ کرواتے ہو فری ورلڈ ہمارے پاس ہو رہا ہے انڈیا میں ہو رہا ہے تنجام میں ہو رہا ہے کوئی پیسہ نہیں لگتا فری ہے اپنا ٹیسٹ کرو اس سے کیا ہوئے گا پہلے تو اپنا پتا چل جے گا کہ اب کرونا ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو اپنا بچا کر سکتے ہو اپنے پروار کا بچا کر سکتے ہو اپنے رشتے داروں کا سوسائٹی کا یار دوست مطروں کا بچا کر سکتے ہو تاکہ باکیوں کا بھی بچا ہو سکے اور اپنا آپ کا بھی بچا ہو سکے تک تک یہ نہ ہو کہ آپ کے فیپڑے خراب ہو چکے ہو یا کرونا کوئی خرابی ہو چکی ہو اس لیے ترانت جا کے ٹیسٹ کرو اور ساتھ ہی میں بینتی کروں گا سب کو کہ دیکھو جس جس نے بھی بیکسین لبائی ہے آج تک میرے جہاں جس کی دونوں ڈوزی لگ چکی ہیں ایٹ بھی موت نہیں ہوئی ہے اور اگر کسی کو کرونا دو ڈوز لگنے کے بعد ہو بھی جاتا ہے بہت مائیڈ سمٹمز ہوئیں گے تھوڑا بہت بکھار ہو سکتا ہے تھوڑا بہت خانسی جکان ہو سکتا ہے یا دو یا تین دن میں ٹھیک ہو جائے گا اس لیے دیکھن جرور لگوا ہو جائے جی ڈوکٹر ایکی میرے ساتھ ایک درشک کانتہ جڑ گئی ہے آپ کا سواغت ہے کانتہ جی آپ اپنا سوال ڈوکٹر آپ سے سیدھا کر سکتے ہیں جی کانتہ جی کانتہ جی سب سے پہلی میں آپ سے درخواہ کرنا چاہوں گا ٹی وی کا پولیوم آپ بند کر لیں اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے جی آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں ڈوکٹر ریکھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اچھا جی کانتہ جی آپ کا کوئی سوال ہے کو بیٹ کو لے کر آپ نے کچھا چاندی آپ کو اپنا سوال کر سکتے ہیں آپ سوال دور رہتنا ٹی کھا لگوا سکتے ہیں جی ویکسین کو لے کر آپ کا سوال ہے ہاں جی ہاں جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں ویکسین کو لے کر ہاں جی میں نے ساندھ اس کا ہے تر نالے دیٹی ہے جی آپ کو لے کر آپ کا سوال ہے ہاں جی ہاں جی جی ڈوکٹر ریکھی آپ بولی جی ہاں جی ہاں جی اور کسی کو کوئی سانس کی بیماری یا بلڈ پریشر کی شوگر کی بیماری ہے یہ تو بلکل جی ریا کہ وہ تو جنور ہی لگوائیں کیونکہ ان کو ان کو پرونا کی بیماری سے خرابی ہونے کا خطرہ زیادہ ہے ہمم ایڈو پرسنٹ سیف ویکسین ہے اس لیے جنور لگوائیں آپ کو آپ کی سوال کا جواب مل گیا ہوگا کیونکہ تباہم سارے لوگوں کا سوال یہی رہتا ہے کی ویکسین لگوائیں یا نہیں لگوائیں اگر کوئی بیماری ہے تو لگوائیں یا پھر نہیں لگوائیں یہ ایک جنرلی کوشن ہے اور یہ صاف طور پر ڈاکٹر ریکھی نے اسپسٹ کر دیا ہے کہ کسی بھی طرح سے غبرانے کی عوشکتہ نہیں ہے پوری طریقے سے ویکسین سیف ہے ڈاکٹر صاحب یہ ویکسین کو لے کر عام جنتہ کا سوال ہے ایک سر لوگوں کے زمان پر یہ سوال رہتا ہے کہ یہ آکھر ہم ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں کیونکہ شروعات میں جس طریقے سے بھامک جانکاریاں ویکسین کے بارے میں اب وہاں اڑوائی کئی تھی اور اس کی وجہ سے ہی کہیں کئی لوگوں میں اوشواس کی بھاونہ پیدا ہوئی تھی ڈاکٹر ریکھی ہاں جی ہاں جی یہ بھی بہت کلیر کر دوں کہ جتنی بھی سٹڈیز ابھی تک ہوئی ہیں ہنڈر پرسنٹ سیف ویکسین ہے اور میں کہا دوں ایک پہلی ڈوز کے بعد مور دن سیوٹی ایٹی پرسنٹ ایمیونٹی آ جاتی ہے اور دوسری ڈوز کے بعد نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ایمیونٹی آ جاتی ہے اس لئے یہ بلکل سیف ہے جی بلکل گھبرانے کے ضرورتنا مائلڈ سائیڈ ایفیکٹ ہے بہت ہی کم تھوڑا سا ایک دو دن بکھار جا باڈی ایک سو سکتے ہیں اس لئے سب کو لگوانی چاہیے اکسیپ اس کے انگریڈینٹ ہوتے ہیں کسی کو پہلے کوئی ویکسین لگوانے کے بعد کوئی بھی ریاکشن ہو بس وہ کوئی ایک آپ کیس سو سکتا ہے اگر بائی اس میں سب کے لئے سیف ہے جی ڈاکٹر ریکی ایک سوال میرا یہ بھی ہے کیونکہ یہ شروعات پر آپ نے اس کا ذکر کیا تھا لوگ اکثر لاپروائی کر دیتے ہیں ہلکا سردی زکام بخار ہوتا ہے تو میڈیکل اسٹور سے دوائے لیے جھولا چاپ ڈاکٹر کا آپ نے ذکر کیا تھا جھولا چاپ ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے دوائے لیے لیتے ہیں اور کئی کیسز میں میں نے ایسے دیکھا ہے کہ سبتہ ورواد آٹھ دن بعد دس دن بعد لوگوں کی طویت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے اور اسٹدی ایسی ہو جاتی کہ آسپلائز کرانا لوگوں کو پڑتا ہے تو ایسے ہی اسٹدی میں کیسے آپ لوگوں کو جاگرو کریں گے کیا لوگوں کو سلا دیں گے کہ سابدھانی ضروری ہے لاپروائی بلکل نہ بڑھتے ہیں ڈاکٹر ریکی ہاں جی ہاں جی میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے پہلے جاں جا کے کہیں بھی کرونا کا ٹیسٹ ہوتا ہو جا کے کرواؤ جی لیکن اگر ٹیسٹ پوزٹیٹیو آجاتا ہے دیکھو ہمارا نا الگ الگ کرائٹیریاز ہیں ایک ہمارا الان ہوتا ہے ایک الٹو لیولز ہوتے ہیں پیشنٹس کے اقارڈنگ ٹو دی سیچیریشن ایس پیوٹو جس کو کہتے ہیں الان ہوتا ہے الٹو ہوتا ہے الٹری ہوتا ہے جو الان والے پیشنٹس ہیں وہ اس کا مطلب ہے اس کا جو ادر بائی پوزٹیو ہے پر ان کو جو ایس پیوٹو لیول ہے اوکسیل کا لیول ہے وہ نارمل ہے تھوڑا بخار ہے تھوڑی خانسی ہے اس کے لیے نا الگ الگ گورمنٹ کی طرف سے میڈیسن کی ایک پیکٹ ملتا ہے وہ روٹین بے ٹھیک ہے اپنے چھوار بیٹھ کے اکانت بلکل پوریٹنگ کر لو اور وہ الٹو اور الٹری لیول ہوتے ہیں الٹو اور الٹری امیٹیٹلی ہم نے اڈمیٹ کرنے ہو ہمارے ساتھ ایک درشک رچنا چھوڑ گئی ہیں رچنا جی آپ کا سواگت ہے آپ اپنا سوال کر سکتی ہیں جیسے ہمارے میرے ہزبینڈ ہیں ان کی ایج فوتی بھائی ہے تو ان کا آئی جی لیول بڑا ہویا وہ الٹی ہے کئی چیزوں سے ان کو الٹی ہے تو وہ ویکسینیشن لے سکتی ہے یا نہیں جوکٹر ایکی ہاں جی ہاں جی میں بتا دوں اس کے لیے بھی آپ کو کو ویکسین کی آپ نے بات کی ہے ہم ہم نے سپیسیفک پتا چلنا چاہیے کہ الارجن کسیچے کسیچے ہے اگر بھئی روٹین الارجن ہو تو لگوا سکتے ہیں جی جو ویکسین کا انگریڈینٹ ہوتا ہے اس سے اگل الارجی ہو تب نہیں لگوانا جب کسی پہلے ویکسین لگوائی ہو اس سے الارجی ہو گئی ہو اور وہ کس لیول کی الارجی ہوئی ہے ایک ہوتا ہے این آف الیکسز ایک ہوتا ہے مائیڈ الارجی اگر مائیڈ الارجی ہو اس سے کسی ویکسین سے ہوئی ہے تابت لگوا سکتے ہو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے رشنا جی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا جی سر جی سر چلی شکریہ جڑنے کے لیے انڈیا نی اس کے ساتھ تو اسی طریقے سے آپ کو گمہر ساتھ جڑتے رہیے آپ پی ٹی وی سپین پر لگاتا نمبر فریش ہو رہے ہمارے ڈاکٹر ریکی ہمارے ساتھ جڑے ہو گئے ہیں اور آپ کی ہر سوال کا جواب دینے کے لئے یہاں پر بیٹے ہو گئے ہیں آپ کے مند میں اگر کسی بھی طریقے کا کوئی سندے ہے ویکسین کو لے کر یا پھر آپ کا کوئی سوال ہے کرونا کو لے کر بیماری کی سے جڑا ہو گا کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سیدھا ہمیں کال کریے اور ڈاکٹر ریکیز اپنا سوال آپ کریے ڈاکٹر صاحب کئی سارے لوگوں کے سوال سامنے آ رہے ہیں اس سمیں جو سیچیویشن بنی ہوئی ہے آکسیجن لیول لگاتار لوگوں کو اگر رہا ہے کیونکہ پہلی لہر جو آئی تھی تب ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا زیادہ دکت سانس لینے میں لوگوں کو نہیں ہو رہی تھی لیکن اس بار اسی طریقے کی سیچیویشن سب جگہ ہم دیکھ رہے ہیں سانس لینے میں لوگوں کو دکت ہو رہی ہے اس بیچ تیسری ویو کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو کیا ہمیں پہلے سے ہی یہ بہت ڈینجرس ویو ہے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیلی ہمارے پاس کتنی ساری ڈیسٹ ہو رہی ہیں سوہ پیشنٹ آتا ہے آلمز ٹھیک ہوتا ہے جی نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی سکس پرسنٹ آکسیجن ہوتی ہے تو سڈلی اس کو پتہ چلتا ہے کہ سڈلی اس کی ساس کی جو ہے پرولم بڑھ گیا اور اس کیو لگٹو اس کا سڈلی ڈیکریز ہو گیا اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ والا جو کرونا کی لہر ہے یہ والی جو ویو ہے یہ جو سٹین ہے یہ دیٹس ویری اگریسیو اس سے آپ میں ہمیں پنجابی میں بولتا ہوتا ہوں کہ آپ لا پرواہی مت کرو ٹھیک ہے تھوڑا سا بھی آپ کو لگے سانس کی تکلیف ہے امیڈیٹلی جو یہاں بھی آپ کو بیلیبلٹی او بیڈز ہے امیڈیٹلی جاؤ داخل ہو ہمارے پاس جیسے میرے پاس پٹیالہ میں چھے سو بیڈیٹلی پنجاب کا سب سے بڑا ٹھیک ہے امیڈیٹلی آکے ہمارے پاس داخل ہو کہ ہم امیڈیٹلی اس سے پہلے کہ آپ کے جو ٹیسٹ سارے کروا سکے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے ہم امیڈیٹلی کر لیتے ہیں جی سارے ہوسپٹل باتے ہم جی ساتھ ہی تاتا ہوں ایک آنڈی کے لیے ٹیٹ مائشن کر دیتے ہیں ایک درشک پرمجید ہے پرمجید جو آپ کا سواگت ہے آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں ڈاک سارے ہوسپٹلی اپنے ساتھیں مکھ منتری ساتھیں ہوتی ہے کس سے مہتے اسیدہ آباد تو لگاتار درشک ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر ایکی میں آپ کے پاس لوٹوں گا اور اپنے درشکوں کے پاس بھی لوٹوں گا آپ دیکھنے کی لگاتار کس طرح سے لوگوں کی سوال سامنے آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح اسی طریقے سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے رہیں تو سب سے زیادہ ضروری ہے جاگروک ہونا اور اگر آپ کے اندر کسی بھی طریقے کے لکشن کرونا سے سمبندت پائے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سمٹمز ہیں ذرا ساوی سر تیز غام بخار خانسی ہے تو آپ ڈاکٹر سے سلا لیں سمپر کریں ڈاکٹر سے اور لا پروہی بالکل نہ بڑھتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک بار کرونا کی چپیٹ میں آتے ہیں تو آپ کے شریر کو اندر سے کافی زیادہ نقصان کرونا کر سکتا ہے کافی زیادہ پربابت آپ کی بوڈی کو کرونا کر سکتا ہے اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جاگروک رہنا لا پروہی بالکل نہ بڑھتے ہیں اپنی صحت کو لے کر سجگ رہیں سترک رہیں تو ڈاکٹر ایکی میرا سوال یہ ہے کیونکہ لگاتار درشکوں کے سوال تو آ ہی رہے ہیں اس بیچ کئی سارے سوال ہیں جو عام لوگوں کی ذہن میں رہتے ہیں کئی بار سانس لینے میں جب لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو گھر پر کیا وہ علاج کر سکتے ہیں کیا احتیاط برس سکتے ہیں اگر سانس لینے میں بریٹھنگ پروبلم ان کو ہو رہی ہے کیونکہ اسپتالوں میں ستتیاں پر ستتیاں کیسی ہیں یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں اور انتظاموں کی کمی کہنا کا ہی نظر آ رہی ہے سب جگہ پر ایک ہی جیسی ستی ہے تو ایسے میں آپ صلحہ لوگوں کو کیا دینا چاہیں گے کہ گھر پر رہ کر ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ اس طرح کی اگر دیکھکت ہوتی ہے تو اس کو ہم کابو کر سکیں کنٹرول کر سکیں ہاں جی ہاں جی یہ دیکھو آپ کے پاس پلس اکسی میٹر موسٹ امپورٹنٹ ہے جی اس میں امیڈیٹلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کے وڈی میں ایس پیو ایس پیو ایس پیو ایس پیو ایس پیو لیول اکسیزن کا لیول کتنا ہے جی ان کے یہ نائنٹی فور سے کم ہو رہا ہے نائنٹی تھری نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو سے اگر کم ہوتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہلے تو ایڈیمیشن لے لو کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا امیڈیٹلی آپ نے جو ہے سٹیم جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے ان ایڈیشن کون دی میڈیسن جو امیری میڈیسن ہیں سٹیم 3-3 گھنٹے کے بعد پندرہ بیس میٹ سٹیم لو جی اور اولٹے لیٹ نہ اولٹے لیٹو سٹیم لو اور کھانا اچھا کھاؤ ہائی پروٹین ڈائٹ لو ملٹی وائٹمانز لو ویٹمان سی لو زنک لو یہ روٹین میں ڈائٹ میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور سٹیم بہت امپورٹنٹ ہے اوستہ پانی اس کے ساتھ وارم سیلن گاغلز اگر اس سے بھی آپ کا اوکسیجن لیبل کم ہوتا ہے کچھ مجھے پتا چلا کہ گھر میں آپ سلنڈر رکھ لیتے ہو پس سلنڈر رکھنے سے یہ نہ سوچنا کہ آپ سیف ہو جاتے ہو تب بھی بھی آپ کا اوکسیجن لیبل کم ہو سکتا ہے اس لیے صلاح جنرور لیتے رہو چاہے فون پہ ہی لیتے رہو ڈاکٹر کی صلاح جنرور لیتے رہو چھیک ہے ہمار ساری درشک رام دیو جڑ گئے ہیں رام دیو جی آپ کا سواگت ہے اپنی رائے رکھیے دو سال دا بچہ بدر پیڈ لائے رہا ہاں جی میں بتاتا ہوں ابھی جب گورنمنٹ کی پولیسی ہے نا اس میں کہی جیدہ پر دیکھو روٹین میں 45 اور 45 کل رہا ہے اس کے علاوہ 18 اور اب اب 18 سال سے اوپر والے ویکسی لے سکتے ہیں جی جب گی گورنمنٹ کی پولیسی آئے گی کہ تھرو آؤٹ ہم نے ویکسین دے لی ہے تو اس میں لے سکتا اس سے پہلے ہم 18 سے نیچے ابھی ویکسین نہیں دے رہے رام دیو جی ابھی پریقشن چل رہا ہے اور جیسے منظوری ملے گی بچوں کے لیے جانکاری آپ تک ضرور پہنچے گی انڈیا نیوز کی مادہم سے اس کے بعد آپ ویکسین لے سکتے ہیں بچوں کو لگوا سکتے ہیں مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو ملا ہوگا کیونکہ ابھی بچوں کو لے کر ڈاکٹر ایکی بڑی نازک استطیق لگوں کی مند میں ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر پہلی ویب میں بزرگوں کو نشانہ بنایا کرونا نے دوسری ویب میں نوجوانوں کو بنایا تو تیسری ویب میں کیا کرونا بچوں کو پروابط کرے گا اس لیے بچوں کو لے کر زیادہ سوال لوگوں کی ذہن میں ہے ہاں جی ہاں جی میرے پاس ہے یہاں پر تین سال کے بچے بچے بھی اڈمیٹ ہوئے ہیں جو کرونا پوزٹیو تھے پر وہ ویدن ٹو تھری دے وہ آلموس ٹھیک ہو گیا ایسا ابھی گورنمنٹ کی طرف سے پولیسی نہیں بنی جا ایسے آپ نے بولا کہ انویسٹکیشن چاہ رہی ہے اس کی سٹڈی ہو رہی ہے جب بھی ایسا آگیا کہ بچوں کو بھی اور بلو ایٹین ایئرز ہم نے ویکسن دے سکتے ہیں تو امیٹیلی ہم شروع کر دیں گے ابھی پولیسی میں ایٹین ایئرز کے نیچے نہیں ہے ڈاکٹر ریکی کھانا پینا سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ابھی آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے جب تک ہم اچھی ڈائیٹ فالو نہیں کریں گے تب تک اپنی صحت کا خیال ہم نہیں رکھ سکتے ہیں اس سوال کے ساتھ میں آپ کے پاس آوں گا لیکن عجیت ہمارے ساتھ ایک درشک جڑ گئے ہیں عجیت یہ آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں نمشکر سر ڈاکٹر سار نمشکر سر میں پوچھنا چاہتا ہوں دوسری ڈوز فریلی فریلی ایویلی بل ہے فریلی ایویلی بل ہے ایسا نہیں گیا کوشش کرو کہ کوویڈ شیل آفر سکس ویگ سکس ٹو ایٹ ویگ وہی لگواؤ کوشش یہی کرو جی تو یہ اس پسٹ ہے سافت طور پر کیونکہ یہ پہلے سرکار کی اور سے بھی کہا گیا ہے ڈاکٹرز کی اور سے بھی کہا گیا ہے جو ایکسپرٹ ہیں وہ تمام شروعات سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پہلی ڈوز کو ویکسین کے لگواتے ہیں تو دوسری ڈوز بھی کو ویکسین کی ہی لگوائیں اگر پہلی ڈوز آپ کووی شیل کے لگواتے ہیں تو دوسری ڈوز بھی کووی شیل کی ہی لگوائیں ایک سوال کیونکہ کھانے پینے کو لے کر میں نے کیا تھا اس کا جواب بھی آپ دیجئے گا لیکن کیونکہ ویکسین کا سوال ایک درشکر میں سے پوچھا تو ویکسین کے ڈوز کے انترال کو لے کر اگر آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہیں گے کیونکہ یہ کنفیوزن لوگوں کے اندر ہے کہ اگر پہلی ڈوز ہم لیتے ہیں تو اس کے بعد دوسری ڈوز ہمیں کب لے رہی ہے انترال کتنا ہونا چاہیے اس کو لے کر اسمنجس میں لوگ ابھی بھی فسے ہو گئے ہیں ہاں جی ہاں جی یہ میں آپ کو بڑی آپ کے مادم سے کلیر کر دوں دیکھو جب نیشلی ہم نے ویکسینیشن شروع کی تھی تو اس سمیں پہلی ڈوز اور سیکنڈ ڈوز کے بیٹوین جو انتر تھا that was four weeks تو دیرے دیرے جو کیونکہ نئی بیماری ہے نئی ویکسین ہے دیرے 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 جو سٹڈیز آئی ہیں اس کے حصے جو لے ٹیسٹ ہے مینیمم سکس تو ایٹ ویکس اور فسٹ اور ڈوز میں سیکنڈ ڈوز میں نہ انتر ہونا چاہیے کیونکہ اس سے امیونٹی جو ہے سیکنڈ ڈوز میں آفٹر سکس تو ایٹ ویکس اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سکس تو ایٹ ویکس میں انتر رکھنا چاہیے جوکٹر ایچ ایس ریکی آپ کا بہت شکریہ سر آپ ہمارسہ جڑے اور درشکوں کی سوالوں کے جواب آپ نے دیئے اور مجھے پوری امبید ہے کہ اس کارکرم سے جڑ کر درشکوں کو ان کے سوالوں کے جواب ضرور بلے ہوں گے